اسلام علیکم ایوی ون ویل کام بیک ٹو سٹوری ورل آج میں آپ کے لئے لے کہہ ہوں اشگام دومین کی اپیسوڈ سیسٹین لائسٹ اپیسوڈ میں ہم نے دیکھا تھا کہ یوسف سہرائیب میں آتا ہے قیدی بن کر یہ شفین یوسف کو دیکھتی ہے تو تندور میں اس کا ہاتھ آ جاتا ہے اور اس کا ہاتھ جل جاتا ہے لیکن یوسف خوش ہوتا ہے اس کو دیکھ کہ وہ عطموش کے پاس نہیں کی اور وہ اس کی جان بچ گئی قید خانے کی سختیاں جیل جیل کے یوسف کا برا حال ہو چکا ہے یہ شفین اپنے آپ کو کوشتی ہے کہ اس نے یوسف کو بد دعائیں کیوں دی اب یہ شفین اس کے لئے کچھ کرنا چاہتی ہے اس لئے وہ بابا صالح کے پاس جا رہی ہے جیل 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 کے پاس جا رہی ہے کرما عطموش کا سرپرست بن گیا تھا مجیب درابی نے اسے یہ تجارت سوم دی تھی دور دراز کے علاقوں میں ان کی سرگرمیاں بڑھتی ہی جا رہی تھیں وقت پڑھنے پر وہ ڈاکوں کے گروہوں سے معاملات دیکھ کر کے انہیں بھی استعمال کر لیتے تھے درابی نے اپنے گرد انتظامیاں کے شکنجے کو کستے ہوئے دیکھا تو فلفور اپنی سرگرمیاں محدود کر دی وہ زیادہ تر وقت گھر پر ہی رہتے ورنہ کسی نہ کسی دعوت میں شریک ہو جاتے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ جان لیں کہ وہ فارغ الباب میں ضرر اپنے چھوٹے سے کاروبار سے کنارہ کش ہو چکے معمولی سے تاجر ہیں اس سے زیادہ کچھ نہیں ہکہ پیتے ہوئے شہر کے حالات پر سلطان کے احکامات پر اظہاریں خیال کرنے والے ایک عام انسان اب ان کے ہاتھوں میں ایک تسبیح بھی رہنے لگی تھی دل پر پتھر رکھ کر انہوں نے کچھ مال اسباب خیرات بھی کر دیا تھا بیٹی لیلہ کے کان وہ الگ سے پھٹے رہتے تھے انہوں نے لیلہ کو یقین دلا دیا تھا ایک بڑی غلطی تھی لیلہ ان کی فرما بردار بیٹی تھی لیکن شاید وہ اپنے شوہر سے محبت کرنے لگی تھی وہ بہت اچھے ہیں میرا بہت خیال رکھتے ہیں وہ ایک بیمان لالچی انسان ہے شہر کے حکامِ آلہ کے لیے درد سر بنا ہوا ہے درد سر تو وہ ان کے لیے بنا ہوا تھا در حقیقت اماد حامیدی کے اختیارات اس سے کچھ زیادہ ہی تھے جتنے وہ ظاہر کرتا ہے لیکن کسی کے اختیارات کتنے بھی زیادہ کیوں نہ ہوتے وہ جیب درہ بھی اپنے پیروں کے نشان نہیں چھوڑا کرتے تھے اگر وہ غیر قانونی تجارت کرتے تھے یا سرحدی محافظوں کو مٹھی میں بند رکھتے تھے تو کسی کو کیا تکلیف رہی تھی رہی التموش سے تعلق کی بات تو خود التموش بھی یہ ثابت نہیں کر سکے گا کہ اس کا ان سے کوئی تعلق ہے بیٹی کی ماں بنتے ہی لیلہ جیسے دنیا کی سب سے زیادہ زیمہ دار ہاتون بن گئی تھی اسے خود پر حیرت ہوتی تھی کہ کیسے اس نے اپنی زندگی کو خود فراموشی میں گزار دیا تھا اس نے کوئی ایک بھی ڈھنگ کا کام کرنا کیوں نہیں سیکھا تھا وہ اپنی بیوکوفیوں پر ہنس دیتی تھی وہ سیکھ رہی تھی کھانا بنانا گھر کی آرائش سامان کی خرید و فروح کی سمجھ بوجھ میں تاک ہونا فارغ وقت میں وہ ننی انابیا کے لیے کپڑوں پر سوئی دھاگے سے پھول بنایا کرتی تھی اس کے لیے موتیوں اور دھاگوں سے چھوٹے چھوٹے زیوارات بناتی تھی اور پھر انابیا کو پہنا دیتی جو گھر پہلے ملازم دیکھا کرتے تھے اب وہ خود دیکھنے لگی تھی آج کل تم بہت خوش رہنے لگی ہو لیلہ کوئی خاص بات ہے انابیا اور انابیا کا باپ اس نے کہکہ لگایا کون باپ میں کسی کو نہیں جانتی اماد نے بھی کہکہ لگایا لیکن میں جانتا ہوں کہ میں بہت خوش نصیب ہوں جسے تم جیسی بیوی ملی وہ اداسی ہو گئی ایسا کیا ہے آپ کی بیوی میں معصومیت تمہارا دل بچے جیسا ہے بے ضرر دل بے ضرر دل کو بہت ضرر پہنچے گئے ایک دن وہ اپنے گھر گئی تو پرانے سامان کو کھنگالتے ہوئے اس کے ہاتھ وہ کتاب لگی جب بابا سالے نے اسے دی تھی تمہیں سب سے زیادہ ہوشمندی کی ضرورت ہے بیٹی کتاب کو سینے سے لگا کر وہ رو دی تھی اسے وہ وقت یاد آ گیا تھا جب بابا سالے کا رمال یشوین کے ہاتھ آ گیا تھا اور وہ اس نے اسے دے دیا تھا یہ تمہارا ہے وہ جانتی تھی کہ یشوین نے کبھی اپنے حق پر بھی اپنا حق ثابت نہیں کیا تھا وہ اس کے لیے بہترین کپڑے زیورات اور عرائش کا سامان لے کر آتی تھی وہ اسے سب سے زیادہ حسین بنا دینا چاہتی تھی پھر ایک یوسف کے لیے وہ اسے دستدار نہ ہوتی لیکن اسے بتا دیتی اگر اسے بابا کا ڈر تھا تو وہ اسے اپنا رازدار بنا لیتی یوسف کے لیے اس نے اپنے لب کیوں سی لیے تھے بابا سالے کے اس رمال کو اس نے سنبھال کر رکھ لیا اگر زندگی ان دونوں پر مہربان ہوئی اور وہ یشوین سے مل سکی تو رمال وہ اسے لٹا دے گی وہ شہزادہ تمہارا ہی تھا یشوین تمہیں اپنی محبت پر شمندہ نہیں ہونا چاہیے تھا یہ بھی کہہ دے گی گھر واپسی پر وہ رات کے چراغوں میں تیل ڈال رہی تھی کہ کتب خانے میں کتاب پڑھتے اماد حمیدی نے سر اٹھا کر اسے دیکھا تم کسی یوسف کو جانتی ہو لیلا چراغ اور تیل دونوں اس کے ہاتھ سے پھسل گئے وہ جھٹکے سے گردن موڑ کر اماد حمیدی کو دیکھنے لگی میں یوسف شاہ راوی اور یشوین دونوں کو جانتی ہوں اس نے بے چہنی سے کہا وہ یشوین سے ملنا چاہتی تھی اماد حمیدی نے اپنی بیوی کی اجلت گرے ہوئے تیل اور چراغ کو دیکھا تم تو جانتی ہو یوسف کو ہاں کہاں ہیں وہ دونوں بے کراری سے لپک کر وہ اماد حمیدی کی نشست کے قریب آ کر بیٹھ گئی آنکھیں آنسوں سے بھر گئی یوسف کئی سالوں سے قید میں ہے لیلا اور یشوین کہاں ہے وہ مجھے بتائیں اماد مجھے اس سے ملوا دیں کون یشوین اماد نے الٹا لیلا سے پوچھا تم نے آج سے پہلے کبھی یہ نام نہیں لیا کون یشوین لیلا کے کان سائیں سائیں کرنے لگے اس کی آنکھ کا آنسوں خون کے آنسوں میں بدل گیا کہاں ہے یشوین اماد کہاں ہے وہ کس چیز نے تمہیں اس موسم میں سفر کرنے پر مجبور کر دیا میری بیٹی تم باہمت ہو لیکن ایسا سختیوں بھرا سفر تمہارے لیے ٹھیک نہیں تھا تمہاری ایسی صورت دیکھ کر میں پرشان ہو گیا ہوں مجھے تمہارا انتظار رہا لیکن ایسے موسم میں تمہارا آنا مجھے ٹھیک نہیں لگا آپ کی مدد لینے آئی ہوں انتظار نہیں کر سکتی تھی اس نے سفر کا ایک ایک پل اپنی سانس کے ساتھ گھینا تھا بابا سالے کے حیات بخیر ہونے کی اس نے ہر ساتھ دوا کی تھی وہ دن میں بابا سالے کے گھر پہنچ چکے تھے شام تک ان کی آمد کے انتظار نے اسے بسمل بنائے رکھا تھا وہ اپنے مدرسے میں تھے رات کو آسمان کے پہلے ستارے کے ساتھ گھر لوٹے تھے تم نے مجھے خط کیوں نہیں لکھا انہوں نے تاثر سے اس کی کہانی سننے کے بعد کہا خط مجھ سے زیادہ تیزی سے شاید آپ تک نہ پہنچتا مجید درابی کے گھر سے لا پتہ ہونے کے بعد تم نے مجھے خط کیوں نہیں لکھا انہوں نے غصے سے پوچھا شرمندگی سے اس نے سر چھکا لیا اسے ایک بار خیال آیا تھا کہ وہ انہیں خط لکھے لیکن اس نے نہیں لکھا درابی کے احسانوں کے بوجھ کو اپنی گردن پر اٹھاتے اس نے کسی اور کے احسان کو اٹھانا گوارہ نہ کیا وہ احسانوں سے خوف زدہ ہو گئی تھی اور اب شرمندہ ہو رہی تھی اس نے درابی اور بابا سالے کو ایک ہی صف میں کھڑا کھڑ دیا تھا میں دو سال پہلے کونیا گیا تھا مجھے بتایا گیا تھا کہ تم گھر کا قیمتی اسباب لے کر بھاگ گئی ہو میں اپنی عزت کی حفاظت کے لیے بھاگی تھی التموش مہمان خانے میں مجھے اٹھانے آ گیا تھا بابا سالے سر ہلانے لگے لوگ جھوٹ بولنے کا اپنا شوق پورا کرتے ہیں تو میں انہیں ٹوکتا نہیں حقیقت میرے تجربے سے چھپی نہیں رہ سکتی میں نے حد تل مقدور تمہیں تلاش کرنے کی کوشش کی تھی لیکن میں ناکام رہا تھا لیکن تم محفوظ رہی ہو یہ سن کر خوشی ہوئی آپ یوسف کی مدد کریں گے ہرکز نہیں اس کی مدد صرف اللہ کرے گا اگر آپ میرے ساتھ نہیں آسکتے تو مجھے ایک خط لکھتے اپنے کسی خاتم کو میرے ساتھ روانہ کر دیں یہ اتنا آسان نہیں ہے میری بیٹی میری بصیرت مجھے دھوکہ نہیں دے سکتی میرا خط پڑھا جائے گا اس پر عمل بھی ہوگا لیکن یوسف کو قید خانے میں ہی مار دیا جائے گا ورنہ سر بزار یا شہر سے باہر درابی کو درندگی کے اظہار کا ایک اور موقع نہ دو صبر سے کام لو یشفین حیرت سے انہیں دیکھنے لگی صبر سے کام لو اور تدبیر تمہیں آرام کی ضرورت ہے تم یہاں اب میرے پاس رہو گی تو آپ میری مدد نہیں کریں گے تمہاری مدد اللہ کرے گا یشفین بابا سولے کے پاس دمشک میں ہے اکرما نے یہ بات اپنے باپ کے کان میں بتائی وہ حیران ہوتے رہے تھے کہ یہ لڑکی آخر ایسی کونسی جگہ جا کر چھپ گئی ہے جس کی بو ان کے نتنوں تک نہیں پہنچی یوسف قید کاٹ رہا ہے یہ ان کے انتقام کی ایک گڑی تھی دوسری گڑی لا پتہ تھی اور وہ انہیں مطلوب تھی التموش ان پر کئی بار تنس کر چکا تھا کہ ان کے گھر سے ان کی آنکھوں کے سامنے سے لڑکی غائب ہو گئی تھی جو حساب رہ گیا تھا وہ بھی برابر کر دو ادھورے کام نقصان دیتے ہیں اسے یہاں لے آؤ اس کی جان بخشی کے عوض یوسف کے خود سری کو مسل کر رکھ دو وہ مجھ سے معافی مانگنے کے لئے تیار نہیں تھا اب ہو جائے گا التموش سے کہنا کہ پھر وہ روپوش ہو جائے یہاں صورتحال خراب ہوتی جا رہی ہے مجیب درابی نے آئندہ کا سارا لاحے عمل بنا کر اکرما کے ہاتھ میں تھما دیا تھا میں اکرما کی یوں اچانک روپوشوں سے تنگ آ چکی ہوں وہ مجھے بیوی بنا کر لائے ہے یا گھر میں قیدی بنا کر رکھنے فکہ پیتے مجیب درابی نے اکرما کی کم عمر نقچیڑی بیوی کو دیکھا جسے اتنی تمیز نہیں تھی کہ بڑوں سے بات کیسے کی جاتی ہے اکرما شہر سے غائب ہو چکا تھا مشہور یہ کر دیا تھا کہ تجارت کی غر سے مصر گیا ہے تمہیں بتا کر گیا ہے وہ تمہیں روپوش ہونا لگتا ہے یہ میرے بابا اور بھائی کہتے ہیں کہ وہ روپوش ہوا ہے وہ اور چڑھ کر بولی بکواس کرتے ہیں تمہارے خاندان والے سارا شہر جلتا ہے میرے بیٹے سے درابی نے جلا کر کہا اماد حمیدی نے سارے شہر میں ان کی ناکٹوا دی تھی جس طرح سے وہ ان کے خلاف ثبوت اکٹھے کرتا پھر رہا تھا جن کینا برور دشمنوں کی زبانیں اندر تھی وہ بھی باہر نکل آئیں تھی اماد حمیدی وہ چوک تھی جو ہوش مندی سے کی گئی تھی اماد حمیدی نے لیلہ کے غم کو اپنے دل پر محسوس کیا وہ اس رات سے بیمار تھی جس رات سے اسے یہ معلوم ہوا تھا کہ کچھ خوفیہ دستویزات چوراتے ہوئے یوسف پکڑا گیا تھا اسے یوسف کی فکر نہیں تھی اسے یشفین کی فکر تھی پھر وہ کہاں گئی یوسف تو قید خانے میں ہے وہ کس کے ساتھ بھاگی تھی وہ گھر آنا چاہتی تھی ایک ایک سے پوچھنا چاہتی تھی کہ یشفین گھر سے کیوں بھاگی کیا سیو رات لے کے سونے کے سکوں کے لیے یہ سب تو پہلے ہی اس کی تحمیل میں رہتے تھے ماں کے ساتھ مل کر اس نے پہلے بھی یہ سب سوچا تھا لیکن کوئی سیرہ نہیں ملا تھا تو انہوں نے صبر کر لیا تھا یشفین واقعی گھر سے غائب تھی اور یوسف بھی جا چکا تھا مجھ سے وعدہ کرو لیلہ تم یہ سب باتیں کسی سے نہیں کرو گی لیلہ کو اپنے شوہر کی بے حصی پر رونا آیا اتنے اختیارات کے باوجود وہ یشفین کو ڈھون لانے کا کوئی جھوٹا وعدہ کرنے کے بجائے الٹا اسے وعدہ لے رہا ہے آپ کسی کام کے نہیں ہیں وہ ناراض کی سے رونے لگی تھی سب کام تمہارے باپ نے بگاڑ دیا ہے اب میں اکیلا کیا کروں مجھے یشفین چاہیے جائیں اسے لے کر آئیں